سینئر وزیر سندھ شرجیل مہمن نے پیپلز باز سرویس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے بولے سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل دہشتگردی ہو رہی ہے پی ٹی آئی ملک میں انارکی چاہتی ہے اور ان لوگوں کا مقصد کسی بھی حال میں پاکستان کو چوک کرنا ہے کچھ اناثر چاہتے ہیں کہ پاکستان میادہ میں سہکام ہو اور کینالز کے معاملے پر سندھ کی تشویش برقرار ہے یہ وہی ٹولہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی پھیلائی جائے یہ وہی گروپ ہے پی ٹی آئی کا اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انگی کارکون تو میں سمجھتا ہوں ان کو تو جس طرح ورگلائے جا رہا ہے تو اسی میں ہی بچارے وہ معصوم ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں جو ہے پاکستان کو کسی نہ کسی طرف چوک کرنا جب اگر آپ کو اس طریقے سے بلیک میلنگ کی جائے پولیٹیشنز کو اور یہ بلیک میل کیا جائے یہ کہہ کہ اگر پانچ ہزار آدمی آپ نے نہیں لے کیا تو آپ کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیں گے تو اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ وہ ذہن ہے جو کہ وہ یرگمالی ٹولہ جس نے پورے ملک کو آلڑی یرگمال بنایا ان کے کوشش کر رہے ہیں وہ ہی ٹولہ چاہتا ہے کہ ملک میں انارکی ہو افرا تفری ہو خدا نہ خواستہ نو میں جیسے ہولناک واقعات نو میں ایک چھوٹی چیز نہیں تھی نو میں پاکستان کی ہسٹری کا ایک اندوناک سانحہ تھا